امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کسی ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ نے حیمان میں رکھے آمین میں آپ کی نیزمان لیلہ حاضر ہوں اپنی چینل حالوشکی جہل میں تو بھی بہت سب سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک جنوں کو نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ انہیں میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی ملتا رہے اور میری ویڈیو کو لائکز روڈ کیا کیجئے اور کمیٹس بھی کیا کیجئے تاکہ میری حسنہ اوزائی ہوتی رہے اور جن لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا کمیٹس کیا سبسکرائب کیا سب کا بہت بار شکریہ تو ویورس چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف آج جو میں آپ کی نی ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے صورت مزمل سے ہر مشکل کا حل صورت مزمل بڑی بابرکت صورت ہے کیونکہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی مناسبت ہے اور اس صورت کے بہت سے فیوز و برکات ہیں یہ صورت خاص کر مسائب سے خلاصی پانے مشکلات کو آسان ہونے اور افلاس کو دور کرنے میں اور روزی کے فراغ ہونے نیک عمال کی طرف دل پھرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا اللہ اسے دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا اور جس مشکل کے لیے اس کو پڑھے گا جانی اگر وہ کسی مشکل میں ہے اور اس مشکل کے بعد وہ اس صورت کو پڑھے گا تو اس کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی اور مصیبت میں ہے تو جس مصیبت کے وقت میں وہ اسے پڑھے گا وہ مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کر لے گا اور اس کے علاوہ بھی صورت مضمبر کے بہت سارے وظائف ہیں لیکن جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وظیفہ یہ میں ہمیشہ کرتی تھی اور میں ایک ہی دن پڑھتی تھی اور میرا مقصد اسی دن پورا ہو جاتا تھا تو اس جیسے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ یہ جو صورت مضمبر ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا کہ میں یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس سے میرا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ جائز ہوگا کیونکہ یہ صورت بہت ہی زیادہ پاور کھل ہے اس کا وظیفہ بہت پاور کھل ہوتا ہے اور یہ صورت آملوں کی بڑی محبوب صورت رہی ہے اور بے شمار آل لوگ جو ہے وہ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیضہ برکات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بڑی تیزی سے کام کرتی ہے تو چلے میں آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائے تو آپ بہتر ہوگا کہ اگر صورت مزمل جو ہے اس کو آپ کھول لیں اور سامنے رکھ لیں اور جو میں آپ کو آیات بتاتی جاؤ گی آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دی جائیں اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آپ نے صورت مزمل شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے آپ شروع کریں اور اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور جب آیت نمبر آٹھ پر پہنچے آیت نمبر آٹھ پر پہنچے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا فَتَّخِزُ وَقِيلَ تو اس آیت کو آپ نے چار مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ یعنی آٹھ نمبر آیت کو آپ نے چار مرتبہ پڑھنا ہے اور جس وقت آپ پڑھیں اس ٹائم پر آپ اپنے مقصد کیلئے دعا کریں اور اس کو اپنے مقصد کیلئے دعا کریں اور مقصد کے آگے یعنی کہ اس کے بعد آپ اپنی تین چار دفعہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ آگے اپنی سورت شروع کریں وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اور اس دوران بھی آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے لئے دل میں دعا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آگے اپنی سورت شروع کرنی ہے اور پھر آپ جب پہنچیں يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اس آیت پر پہنچیں تو اس کو بھی آپ نے تین بار پڑھنا ہے اور اسی طرح اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور دل میں دعا کرنی ہے اس کے بعد پھر آگے اپنی سورت شروع کریں اور جب آپ اینڈ والی آیت پہ پہنچیں یہاں سے وَسْتَفْفِرُقَ وَسْتَفْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ اَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو اس آیت کو بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اپنے مقصد کے لئے چیز سے دعا کریں بہت ہی رو رو کے گرگڑا کے اللہ کے حضور دعا کریں اور دروششف کا میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ شروع میں آپ نے دروششف تین بار شروع میں دروششف پڑھنا ہے اور تین بار ہی اینڈ پر اس کے سورت کے ختم ہونے کے بعد آپ نے دروششف پڑھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے کسی ایک مقصد کے لئے آپ اسے پڑھیں کہ جو بھی آپ کا دنیا کا جو بھی مقصد ہے آپ اس کو دل میں رکھیں دعا کریں اور اس سورت کو ایک ہی بار آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کا مقصد بہت چلدی پورا ہو جائے گا اگر وہ مقصد جائز ہوگا تو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن پڑھنے سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو کم از کام آپ تین دن اس عمل کو دھرائے اور یہ عمل آپ کو ہے فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں کیونکہ آپ نے یہ عمل خموشی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اس سورت کو تاکہ آپ کا پورا جو دہان ہے وہ آپ کے اس سورت میں ہو اور مقصد میں ہو اپنے تو آپ کو پورا یقین ہوگا تو آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا اور نماز کی پابندی بھی ضروری ہے تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائٹ بھی کیجئے کمیٹس بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے یہ بہت ہی مجرب اور میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے جو میں آج بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری اب آپ سے میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ حلاقات ہوگی تب تک کے لیے ایمان اللہ اپنا خیال رکھئے گا فگا یہ بھی 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 بکنی ویڈیو میں انشاءاللہ حلابا براو منgon انشاءاللہ حلاب pairing اور مز دیور بزنیو ہاتھ گھر جрем انشاءاللہ حلاب chlorب نہیں موسیقی